بسم اللہ الرحمن الرحیم جی welcome back to my channel امید آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم یورپ کے کیسے ملک کے بارے میں بات کریں گے جہاں کا ویزا ریشو جو ہے وہ 99% ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جا کے رہنا اس کا موسم انجوائے کرنا ہر بندہ چاہتا ہے اور ایک ایسا انوارمنٹ جو آپ کو یورپ جیسا انوارمنٹ دے لے اور ایک سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ والا ملک جو ہے دوہزار اکتس سے آنورڈ سینجن کنٹریز میں شامل ہو جائے گا اور اس سینجن کنٹریز میں شامل ہونے کے بعد اس میں جو development ہے اور جو اس میں job opportunities ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گی پھر زیادہ سی بات ہے لوگوں کا رجحان اس طرح بڑھ جائے گا لیکن اگر آپ ابھی سے apply کرتے ہیں اور اس ملک میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو آپ کا جو future ہے وہ سمر سکتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں یورپ کی کیسے ملکی یا جو کہ جس کے بارے میں لوگ عموماً کم بات کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے جی کام کی opportunities بہت کم ہیں لیکن اب کام کی opportunities وہاں ایسا ایسا بن رہی ہیں اور یوروز کی جو ایک راج ہے وہ وہاں پہ already ہے آپ کو پیسے یوروز میں کماتے ہیں آپ پیسے یوروز میں حاصل کرتے ہیں آپ پیسے یوروز میں جب convert کر کے اپنے پاکستان بھیجیں گے تو definitely جو ہے وہ آپ کی جو family ہے جو پاکستان میں رہ رہی ہے اس کا ایک future اچھے سے اچھا ہوگا پاکستان کی جو economic condition ہے اور پاکستان کے جو system حالات ہیں اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی ملک جو آپ کو ویزا دیتا ہے اور especially ایسا ملک جس کا ویزا ریشو جو ہے ملیشہ سے بھی بہتر ہے جس کا ویزا ریشو جو ہے دبائی سے بھی بہتر ہے جس کا ویزا ریشو سعودیہ سے بہتر ہے اور اگر ہم living standard کی بات کریں تو آپ کو یورپ کا living standard ملتا ہے تو آپ کو وہ جو ویزا ریشو ہے اگر وہ اس کی اچھی ہے تو آپ کو definitely اس ملک کی طرف try ضرور کرنی چاہیے دوہزار پچی سو یا تین ہزار یوروز کے درمیان آپ کی salary بن سکتی ہے اگر آپ over time لگاتے ہیں یا آپ open کام کرتے ہیں یا جس کو ہم ازاد کام کرتے ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں جی ہم بات کر رہے ہیں سائپرس کی اور سائپرس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ سائپرس جو گریز کے ساتھ سائپرس آتا ہے یہ ہم اس ملک کی بات کر رہے ہیں اور بہت سر لوگ پاکستان سے ایران ایران سے یونان جاتے ہیں اور یونان کا word یا یونان کا لفظ آپ نے ملک کا نام ہمیشہ سنا ہوگا لیکن یونان کے ساتھ اگر ایک ملک ایسا ہے جس کو ہم سائپرس کہتے ہیں اور یہ سائپرس کی خوبصورتی اتی زیادہ ہے یہ بیچز کے وجہ سے مشہور ہے یہاں پہ آپ کو کام مل جاتا ہے اور یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ یوروز ہے اور یہاں پہ آپ اسانی کے ساتھ دو ہزار پچی سو تین ہزار یوروز کما سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سٹل کر سکتے ہیں اس کا جو ویزا ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے چاہے آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ اپلائے کریں آپ جو ہے اس کے علاوہ انڈین پاسپورٹ پہ اپلائے کریں آپ بنگالی پاسپورٹ پہ اپلائے کریں تو آپ کو ویزا ریشو اس کی جو ہے اگر ہم یہ کہہ لیں ہنڈر پرسنٹ ہے تو یہ کوئی جوٹ بات نہیں ہے اس کا جو ویزا ریشو ہے وہ 99% ویزا ریشو ہے انٹل انلس کی مسئلہ مسائل آپ کے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آپ کی کالیفیکشن کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو ویزا یہ گرانٹ کر دیتے ہیں دوہزار اکتس سے آنورڈ بتایا جا رہا ہے کہ اس مل کو بھی شنجن ممالک میں شامل کر لیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے اس کی طرف تمام لوگوں کا روجان ہوگا پھر ویزا ریشو اس کی اوپر جو ہے تھوڑی پپندیاں بھی لگیں گی تھوڑی رسٹرکشنز بھی لگیں گی تو اس سے پہلے کہ رسٹرکشنز لگیں تو آپ ایک ایسے ملک میں ٹرائول کر کے چلے جائیں جو رہنے کے حساب سے ملیشا سے بھی اچھا ہے جو رہنے کے حساب سے دوبئی سے بھی اچھا ہے جو رہنے کے حساب سے سعودیہ سے بھی اچھا ہے موسم کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ملک ہے اور یہاں پہ آپ کو کام بھی آسانی سے مل جاتا ہے چاہے آپ کوئی بھی کام کرنا چاہے ہوتل میں کرنا چاہے آپ کسی کنسٹرکشن کمپنی میں کرنا چاہے یا آپ کسی آئی ٹی سیکٹر میں کرنا چاہے یا کسی بھی جگہ پہ آپ کام کرنا چاہے تو آپ کو کام یہاں پہ مل سکتا ہے اس ملک کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ ملک گریس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو یورپ کی طرف بھی آپ موو کر سکتے ہیں اگر آپ دو تین سال یہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ آسٹریلیا کینیڈا کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہیں سے اپلائے کر کے موو کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ملک باقی ممالک کی طرح ملیشیا دبائی کی طرح گیٹوئے تو یورپ ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی کیونکہ اس ملک سے یورپ کا ویزہ لگنا زیادہ آسان ہے جب تک یہ یورپی یونین میں ملک جاتا نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کس حد تک اپنی ڈیویلیمنٹ کو اوپر لے کر جاتا ہے اور کتنی امپروومنٹ آتی ہے لیکن ایس کمپیوٹ اگر آپ پاکستان سے سکو کمپیرزن کریں تو پاکستان کے اعتبار سے یہاں پر ورکنگ انوارمنٹ بہت اچھا ہے موسم کی ہم بات کریں تو موسم بھی بہت اچھا ہے اس کا آپ اپلائے کر سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ ویزا اگر آپ کو ملتا ہے اور آپ اپنے ارد کے دیکھیں کوئی اعتباری بندہ ہو جو سائپرس کا ویزا آپ کو دے گریس کا ویزا دے تو آپ کو اس ملک کی طرف ٹریول کر لینا چاہیے پھر وہاں پر جا کے آپ دو تین سال گزاریں اپنے پیپرز بنائیں اور پیپرز بنانے کے بعد آپ کسی اور ملک کی طرف نکل جائیں اور وہاں سے آپ کا یورپ جانا بہت آسان ہو جائے گا کیونکہ یہ یورپین کے ساتھ بلکل کلوز ہے اور کلوز ہونے کے وجہ سے یورپین یونین کے جو ممالک ہیں وہ اس ممالک اس ملک کے ویزاز کو جلدی جو ہے وہ اپروف بھی کرتا ہے اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ اپنی لائف کو سٹل کر کے آپ مووو آن بھی کر سکتے ہیں یورپ کینیڈا کی طرف آسٹریلیا کی طرف یا یو ایس اے کی طرف اگر آپ آج چانل کی اوپر نہیں ہیں آج چانل کو لائک سبسکرائب کر لیں اب ہم سے پوچھ سکتے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے ملیشہ کے حوالے سے سائپریس کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹ سیکشنز کو فالو کر کے آپ کو پروپر رپلائے کیا جائے اور ہماری ٹیم آپ سے خود رابطہ کر لے گی خود آپ کو رپلائے کرے گی یہ فری اف کاسٹ ٹوٹل ہماری ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کی سون ایس جتنی بھی ہم سے ہو سکتی ہے اور جتنی جلدی ہو سکتی ہے ہم کو ایک رسپانس کریں تاکہ ہماری کمیونٹی کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے